ارشاد ہیل سینٹر کے طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈاکٹر ارشاد سینٹ تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ایڈیوں کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں کی جن میری ماں و بہنوں اور عورتوں کی خاص طور پر ایڈیاں دب کرتی ہیں ایڈیوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے ایڈیوں کے اندر ورم بن گئے ہیں چلنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین ٹوٹ کپ دانے والا ہوں اس کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ان کو جن ایڈیوں کے مسائل دور ہو جائیں گے ایڈیوں کے مسائل کسی بھی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یوروکیسر کی وجہ سے ایس آر بڑھنے کی وجہ سے وزن کے جادہ ہونے کی وجہ سے جہاں ایڈیوں کے اندر ورم بننے کی وجہ سے ایڈیوں میں درد ہوتی ہے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جہاں ایڈیوں کے مسائل بلکل دور ہو جائیں گے نسکہ نوٹ فرمالیں ایک عام سی چیز ہے کریڑ کا درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے بیندھا شفا رکھی ہے میرے بھائیو اس کی لکڑی لینی ہے آپ نے دو سو گرام اس کو آپ نے آگ لگانی ہے آگ لگانے کے بعد اس کی راخ بنا لیں جب جلنے کے بعد اس کی راخ بان جائے تو اس کو ایک شیشی کی بطن میں اس کو مفوض فرما لیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ تازہ مکھن لینا ہے آپ نے ایک چمچ اس کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ اس جلی ہوئی لپڑی کی جو راخ ہے اس کو اس کے اندر اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ نے کھانے کے پانچ منٹ بعد آپ نے ایک گلاس دودھ کا پینا ہے تقریباً ایک سے دو ہفتے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے ایڈیوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلاغ دوستوں کو شیئر کریں پاکستان پاہندہ بار